السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ؟ آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت مزیدار چکن بیک پاستے کی ریسپی لے کے آئیں ہوں بہت قوک ایزی سی ریسپی ہے ہوا کچھ یہ تھا کہ لازٹ نائٹ کافی رات تھی اور مجھے بیک پاستے کا لائک ریونگ ہو رہی تھی بہت زیادہ دل کا رہا تھا تو میں نے جٹ پٹ سے بنا لیا تھے اور جو باقی تھے وہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے رکھ دیا تھے اور صبح اسی کے اوپر چیز ڈال کے تو میں نے ان کو بھی اسی طرح سے بیک کر کے دے دیا تھا تو یہ اس کی فائنل لوگ تھی بہت ایزی پیزی سی ہے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل بناؤں گی اور آپ لوگ کے ساتھ ایک ایک چیز ڈیٹیل میں شیئر کروں گی چیز بتاؤں گی آپ کون سے یوز کریں اس کے علاوہ بیکنگ مولز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بھی بیکنگ ڈیشز وغیرہ یا جو چیز میں یوز کرتی ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس کمپنی کی میں یوز کرتی ہوں اور کس کمپنی کی اچھی ہے سو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک انین لے لیا تھا اور اس کو چاپ کر لیا تھا اب آپ لوگ کہیں گے کہ آدھی رات کو اتنی محنت کون کرے تو ضروری نہیں کہ آپ نے آدھی رات کو ہی بنانا ہے آپ کسی بھی ہائی ٹی میں کسی ٹی پارٹی میں کسی لنچ میں کسی کے لیے بھی یہ بنا سکتے ہو مجھے کوکنگ کا شوک ہے میں کسی بھی ٹائم کسی بھی طرح کی کوکنگ کر سکتی ہوں تو مجھے بلکل مشکل نہیں لگتا آپ لوگ سپیشل کسی ڈینر لنچ ٹی پارٹی بغیرہ کے لیے یہ ریسپی بنا سکتے ہو انشاءاللہ آپ کی فیملی کو آپ کے فرنڈز کو بہت اچھی لگی گی سو ویجز میں نے کٹ کر لی اور یہاں پہ میں نے لے لیا ٹومیٹو پیسٹ یہ مجھے کمپنی اس کمپنی کا مجھے کافی اچھا لگا یہاں پہ میں آپ لوگ ساتھ کمپنی بھی شیئر کر دوں گی آپ لوگ سکرین شوٹ لے لینا فرس ٹیم میں نے یہ یوز کیا تھا اور مجھے اچھا لگا ویسے میں نارملی میچلز کا زیادہ تر یوز کرتی ہوں ساتھ ہی ہاں پہ پاسٹا بوائل کرتی تھوڑا سا پاسٹا وارٹر بھی میں نے بچا کے رکھ لیا اور یہ ہے چیز اس کو میں اچھے سے شریڈ کر کے رکھ دیا ہے آپ اکثر چیز کا پوچھتے ہیں تو چیز کے لیے جو ہائیلی ریکمینڈیڈ اور ایک ہی کمپنی کی چیز ہے جو کہ میں ہمیشہ سے یوز کرتی آ رہی ہوں وہ ہے ایڈمز کی چیز اس کا میں نے ٹو گیجی کا بار لیا تھا پیزا چیز کا اس کو اچھے سے قدوکش کر کے تو اس طرح سے میں نے فریز کر لیا تھا اس طرح سے ٹائم بھی کافی بچ جاتا آپ لوگوں کو سپیشل چیز نکال کے قدوکش کر کے یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کو میں نے اس طرح سے اچھے سے جو ہیش ریڈ کر کے رکھ لیا تھا مجھے جب بھی ضرورت ہو تھوڑی دیر پہلے میں نکالتی ہوں اس طرح سے توڑتی ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی ایزی ٹو یوز ہے اس کی پکچر میں سائٹ پہ لگا دوں گی ایڈمز کی جونسی والی میں نے یوز کی تھی سو یہاں پہ پاسٹا بھی اچھے سے بوائل ہو گیا میں نے سب سے پہلے پاسٹا رکھ لیا تھا یہاں پہ تقریباً نائنٹی فائف پرشنٹ پاسٹا جو ہے بالکل ریڈی ہونا چاہیے ٹائمنگ آپ جس کمپنی کا پاسٹا یوز کریں اس کے پیچھے دیکھ لیجے گا جس طرح سے ٹائمنگ مینشن ہے آپ اتنے ٹائم کے لیے ہی اس کو جو ہے میں بوائل کیجئے گا اوپر نیچے مت کیجئے گا اسی سے جو ہے آپ کی پاسٹا کی شیپ صحیح رہتی ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پاسٹا بہت جاتا ہے بہت اوور بوائل ہو جاتا ہے تو یہی ایشو ہوتا ہے اس لیے ہر کمپنی کا ہر پاسٹے کا اپنا ٹائم ہوتا ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پیچھے پیکٹ کے دیکھ لیں کہ اس پہ کتنا ٹائم مینشن ہے سو پاسٹا اچھے سے بوائل ہو گیا تو اس میں سے پانی نکال کے میں نے سو سائٹ پر رکھ دیا تھنڈے پانی سے واش کر کے تاکے آپس میں چپکے اور اسی پورٹ میں میں نے ڈال دیا بٹر ٹو ٹی بل سپون کے کری بٹر تھا میں آپ لوگ کو انگیڈینٹس آساد بتاتی جاؤں گے اور ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گے آپ لوگ دیکھ لینا یہاں پہ ہاف جو ہے میڈیم سائز اچھے سے چاپ کیا ہوا انین تھا اس کو مکس کرنا ہے اور سوٹے کر لینا ہے بہت زیادہ کوکنی کرنا جسٹ آپ نے اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ اس کی سمیل لانے لگ جے ہشبو آنے لگ جے اور یہ ہلکا سا جو ہے سوفٹ ہو جے ساتھ ہی یہاں پہ میرے پاس چکن کا کیمہ تھا آپ لوگ چکن کیوز میں بھی بھی use کر سکتے سٹرپس میں بھی کس جس بھی طرح سے آپ چاہو ہوا یوز کر سکتے لیکن میرے پاس کیمہ پڑا تھا میں نے آئیل ڈال دیا آپ صرف آئیل بھی ڈال سکتے اور صرف بٹر بھی ڈال سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے سو یہاں پہ اس کو اچھے سے ساتھ کر لینا ہے ہائی فلیم پہ اتنا کہ جو چکن کا کلر ہے وہ بلکل چینج ہو کے وائٹ ہو جے کچھ اس طرح سے اور اس کو کور کر دینا ہے دو منٹ کے لیے تی دیر کے لیے کہ اب تک چکن اپنا پانی نہ چھوڑ دے لو فلیم پہ اس کو کور کر کے کوک کرنا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پانی چکن نے اپنا چھوڑ دیا ہے اچھے سے چکن کو ہم نے فرائی کر لینا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا لیکن ایک سے دو منٹ کے لیے کر لینا ہے اور ساتھ ہی اس میں ٹومیٹو پیس جو تھا میرے پاس وہ میں ڈال رہی ہوں اب یہاں پہ آپ کے پاس یہ نئی ہے ریڈی میٹ کینویلہ تو آپ دو تین ٹومیٹر لیں ان کو گرائن کریں اور وہ ڈال دیں یا پھر آپ ٹومیٹو پیورے بھی ڈال سکتے ہو ریڈی میٹ وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے لیکن اس میں جو ہے انگریڈینٹس اور سپائسز دوسری جو ہیں وہ ایڈ ہوتی ہیں یہ صرف چکن جو جو ٹومیٹو ہے اس کا پیسٹ ہے لائک صرف جو ٹومیٹوز ہیں ان کو گرائن کیا وہ اس کے اندر کوئی سپائسز وغیرہ نہیں ہیں تو آپ جو ہے ٹومیٹو سپلی گرائن کر کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو اچھے سے ٹومیٹو پیورے اور چکن کو جو ہے آپس میں مکس کر لینا ہے یہ کافی ٹھیک ہوتا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ جو پاسٹا کا وارٹر تھا وہ بھی ڈال رہی ہوں اگر ضرورت پر تو آپ تھوڑا سا ملک بھی ڈال سکتے ہو اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ اس کو آپ نے کوک کرنا ہے ٹومیٹوز کو اب جو ٹومیٹو پیورے ہے اس کو اچھے سے چکن میں کوک کرنا ہے کہ چکن میں اس کا اچھے سے فلیور آجے اور چکن کوک بھی ہو جائے تو اس کو میڈیم فلیم پہ آپ نے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے کور کر کے کوک کر لینا ہے پانچ منٹ بعد یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے اس نے تھوڑا سا پانی بھی چھوڑ دیا تو اس میں تھوڑا سا میں نے بٹر ڈال دیا کیونکہ مجھے یہ تھوڑا سا آئیل جو ہے وہ کم لگ رہا تھا چکن میں اور اس کو اچھے سے میں نے کوک کر لیا تھوڑا سا جو ٹومیٹو ہے اپنا پانی ڈرائی کر دے تو اس میں سپائسز ڈالیں سٹارٹ کرنے ہے جس میں سب سے پہلے ہاف ٹی سپون کے قریب سالٹ ہے ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے ریڈ چلی فلیکس کرش کی ہوئی ڈال دی ساتھ ہی ہاف ٹی سپون گارلک پوجر ہے اور ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پودر ہے تیز والی مرچے میں نے وہ ڈالی تھی تھوڑا سا اوریگین اور پارسلے ڈالا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا بہت سپائسیز ہیں کوئی مشکل سپائسیز نہیں یہ سپائسیز ہر گھر میں اویلیبل ہوتی کوئی مشکل انگیریٹ میں نے اس میں نہیں کیا صرف ایک جو چیز میں ٹھوڑی ایکسپینسی ہوگی وہ ہوگی چیز اور اس کے بغیر یہ ڈیش ریڈی نہیں ہو سکتی سو اس لیے میں نے یہاں پہ چلی گارلی کیچپ ڈال دی اگر آپ نے ریڈی چکن پیورے اس میں ڈال دی ہے جو بہت زیادہ سوسی ہوتا ہے تو آپ نے پھر کیچپ نہیں ڈال لی اچھے سے چکن ریڈی ہو گیا تو لارسٹ میں اس میں کیپسکم تھی لارج سائز کیپسکم تھی وہ میں ڈال دی آپ نے کیپسکم کو پہلے بلکل نہیں ڈال ورنہ ان کا کلر بلکل ڈال ہو جائے اچھے سے یہاں کیپسکم ڈال مکس کریں اور آپ نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مٹیریل بلکل ریڈی ہو گیا اب یہاں پہ آپ نے فلیم بلکل آف کر دینی ہے اس سے زیادہ چکن کو بلکل بھی کک ہو جائے تو آپ بھی ڈال سکتے ہو ساتھ یہاں پہ میں ایک کپ شیٹ کی ہوئی چیز نکال دی اچھے سے ون کپ چیز جو میں اندر اس کے مکس کروں گی پاسٹا میں اور ون کپ کے قریب جو ہم بیک کرتے ہوئے اوپر ڈال دونوں سرونگز میں اور یہ جو پاسٹا ہے اس میں تقریبا تین سرونگز لائک تین جو ڈیش میں نے ریڈی کی تھی وہ ریڈی ہو سکتی ہیں دو میں نے بنالی تھی ایک میں نے بچا کے رکھ دی تھی تو آپ اسی طرح سے پاسٹا کی کوئنٹرٹی کو منیجز کر سکتے ہو اتنی سرونگز میں پانچ 6% جو ہیں اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اچھے سے فلیم آف کر کے ڈیڈی کریم اور چیز ڈال کے مکس کی اور اس میں بوائل کی آف پاسٹا بھی ڈال دیا آپ پاسٹا دیکھ سکتے ایک پینے پاسٹا کی شیپ حراب نہیں ہے بلکل پرفیکٹ ہے اور ضروری نہیں پینے پاسٹا یوز کر میکرونی یوز کر سپیگٹی یوز کر سکتے ہو کچھ بھی یوز کر سکتے ہو جو شیپ ہے اس کا کوئی یشو نہیں ہے اس لئے میں پاسٹا ملک ڈال دیا اور اس کو مکس کر دیا پاسٹا بلگل ریڈی ہے ایک لاس ٹیپ ہے بھو ہے ہم نے اس کو بیک کر لینا ہے اوپر چیز ڈال کے بس سمپل سا یہ پاسٹا ہے بہت ایزی انگیڈنٹس کے ساتھ میں نے اس کو بنایا ہے جس جو ہے تھوڑے سٹیپ اس کے ڈیفرنٹ ہیں اور اس کا فلیور بہت امیزنگ تھا سب سے پہلے میں نے پاسٹا کو سمپل پاسٹا ٹیسٹ تھا لیکن مجھے اس کا ٹیسٹ اس دفعہ بہت سکتا ڈیفرنٹ لگا تھا لیکن بیک کر کے اس کا ٹیسٹ جو ہے ڈبل اچھا ہو گیا تھا سو یہ بیکنگ ڈیش جو ہے میں نے دراز کے تھوڑ آرڈر کی تھی ایک پیج سے ای نیڈ سٹور آئی تھا اب تھا سو میں نے یہاں پہ جو ہے پاسٹا اچھے سٹ کر دیا پاسٹا بہت زیادہ نہیں آپ نے ڈالنا کہ چیز جب اوپر ڈالیں تو چیز بیک ہو کے باہر کو گرے ایک مناسب کونٹیٹی میں ایک اچھی کونٹیٹی میں آپ نے ڈال لینا ہے سو اچھے سے میں نے ساری چیز اس کے اوپر سیٹ کر دی میں نے جیسا کہ آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں نے پیزا چیز یوز کی تھی جس میں موزرائل اور چیڈر اور ریڈی آپس مکس ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پیزا چیز نہیں یعنی تو آپ سیمپل موزرائل بھی یوز کر سکتے 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 تھوڑا سکتے اوپر اوریگینو ڈال دیا ساتھ ریڈ چیلی فلیکس ڈال دیا تاکہ اچھا چیز بہت سادی پیکی پیکی نہ لگے سو یہ ہماری ڈیش ہے وہ ریڈی ہے اس کو بیک کر لینا ہے اور بہت ہی زیادہ ایزی سی یہ مجھے ریسپی لگی تھی اور ریسٹورنٹ اگر آپ لیں تو بہت زیادہ پاس تا پڑتا ہے اور اس میں سرونگ بھی بہت زیادہ کام ہوتی ہے سوری کوئنٹیٹی کافی زیادہ کام ہوتی ہے پرائیس بہت ہائی ہوتی ہے تو آپ لوگ ریسپی جو ٹرائی کرنا گھر میں ضرور بنانا سو بیکنگ کے لیے جو آپ لوگ میرے سے پوچھ رہے تھے میں اینکس کا اوون یوز کرتی ہوں اس کا موڈل سائٹ پہ مینشن کر دوں گی سو سب سے پہلے اس کو 200 سینٹی گریر پہ سیٹ کیا اوپر والا ریک میں اس کا بیکنگ کا اوون کیا اور 20 to 25 مینٹس کے لیے میں نے اس کو بیک کر دیا بہت زیادہ سیمپل سا میرا آوون ہے اس کو میں نے تقریبا 6 سال پہلے لیا تھا اس ٹھائم مجھے بیکنگ اور کوکنگ کا بلکل نہیں پتا تھا میں مجھے ملا تھا اچھی پرائز میں ملا تھا تو میں اس لے کے رکھ ہے ورنہ چیز جو ہے بلکل حراب ہو جاتی ہے جس آپ نے اس کو ملٹ کرنا اور اس کے اپنے گولڈن براؤن سا کلر لانے اور یہ ہمارا چیکن بیک پاسٹا بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتو کتنا زیادہ چیزی ہے بہت زیادہ کریمی تھا بہت زیادہ فرنڈس کے لیے ہائی ٹیز میں پارٹی میں ضرور بنائیے گا اور میرے ساتھ اس کے ریویوز شیئر کیجئے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے سبسکرائب کر کے میرے یوٹیوب کو جائن کر لیں کیونکہ میں ہر ایک سے بھی چیز ڈالی تھی صرف اوپر نہیں تھی اندر بھی تھی اگر آپ زیادہ نہیں ڈال جات تو آپ سکیپ کر سکتے ہو ای ہوپ آپ لوگ ریسپی اچھی لگے گی میرے ساتھ ریویوز شیئر کریں ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ